الیکشن دوہزار چوبیس کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے آپ کو وائس نیوز کے توسط سے بتاتے چلیں کہ جھنگ دو کے این اے ایک سو نو کے مکمل غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا بھی اعلان ہو چکا ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ازاد امیدوار شیخ وقاس اکرم ایک لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو چھہاسی ووٹ لے کر جیت چکے ہیں جبکہ مسلم لیگنون کے امیدوار شیخ محمد یا حلقہ این اے ایک سو نو میں پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ امیدوار شیخ وقاس اکرم ایک لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو چھہاسی ووٹ لے کر جیت چکے ہیں جبکہ مسلم لیگنون کے امیدوار شیخ محمد یاکوب ایک آسٹھ ہزار سات سو سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر ہار چکے ہیں حلقہ این اے ایک سو نو میں بھی جھنگ میں بھی پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ازاد امیدوار نے میدان مار لیا ہے شیخ وقاس کے کل ووٹوں کی تعداد ایک لاکھ چھہتر ہزار آٹھ سو چھہاسی ہے جبکہ مسلم لیگنون کے امیدوار شیخ محمد یاکوب ایک سٹھ ہزار سات سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر ہار چکے ہیں این اے ایک سو نو کی نشست ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ازاد امیدوار نے فتح حاصل کی ہے اور مسلم لیگنون کے امیدوار شیخ محمد یاکوب ایک سٹھ ہزار سات سو سٹھ سٹھ ووٹ لے کر این اے ایک سو نو کی نشست جو ہار چکے ہیں مہت سو فیسر نتائج ہیں یہ بلکل غیر حتمی اور غیر غیر سرکاری نتائج آپ کو اگاہ کر رہے ہیں جن کے مطابق این اے ایک سو نو کی نشست کو پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ ازاد امیدوار شیخ وقاس اکرم نے جیت لیا ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ محمد یقوب صرف اکسٹھ ہزار سات سو سٹھ سٹھ ووٹ حاصل کردے میں کامیاب ہوئے ہیں